دوستوں آج کا لیکن ہم آپ کو ہر وقت سنائی پڑ رہا ہوگا اور وہ ہے لیونین میسی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے فوٹبال کھیلنے کی سکل سے نہ صرف اپنے دیش بلکہ دنیا کے ہر دیش میں اپنے عربوں فینس بنا لیے ہیں اور پہلا میچ بری طرح ہار چکی ارجنٹینہ کی ٹیم کو نہ صرف یہ فائنل میں لے کے گئے بلکہ ورلڈ کپ بھی جتا دیا آج تو میسی کے کروڑوں فالورز انسٹاگرام پر ہیں اور ان کی انکم ہزاروں کروڑ روپے ہے پر بچپن میں یہ بہت غریب تھے اور ان کا بچپن بھی کافی پریشانیوں میں بیتا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کیسے ایک جانلیوہ بیماری سے جوچتا ہوا گیارہ سال کا لڑکہ اپنی لگن اور محنت کے دم پر بن گئے دنیا کے سب سے مہنگا فوٹبال کھلاری اسی لیے ویڈیو کو بینا اس کپ کے انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستوں لیونین میسی کا جنم 24 جون 1987 کو ارجنٹینہ کے روساریوں شہر میں ہوا تھا ان کے دو بڑے بھائی اور ایک بہن بھی ہے میسی کے پتا کا نام جورج میسی اور ماں کا نام سیلیا ماریا ککوٹینی ہے میسی بچپن سے فوٹبال کے بہت شوقین تھے لیکن انہیں گیارہ سال کی عمر میں گروتھ ہارمون ڈیفیشینسی جیسی بھائینک بیماری کا سامنا کرنا پڑا اس بیماری کی وجہ سے باڈی کی گروتھ رک جاتی ہے اتنی کم عمر میں ایسی سیچویشن کو فیس کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے پر جو ہار مان جائے وہ لیجنڈ کیسا اس بیماری کی وجہ سے میسی کو ہر دن اپنے پیروں میں انجیکشن لگوانے پڑتے تھے جو کی ایک گیارہ سال کے بچے کے لیے ایک دردناک ایکسپیرینس تھا اس بیماری کا علاج کافی مہنگا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کی ساری سیونس ختم ہو گئی اور ایسی حالت میں انہیں کوئی لون بھی دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ میسی کے پتا ایک معمولی ورکر تھے اور ان کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی لیکن ابھی میسی کی مصیبتیں اور بڑھنی تھی کیونکہ اسی سمیں ان کی دادی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسی میسی کے لیے یہ بہت ہی مشکل بھرا وقت تھا کیونکہ میسی کی سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والی ان کی دادی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی بیماری کی کارڑ بہت ٹائلینٹڈ ہوتے ہوئے بھی فوٹبالر بننے کا ان کا سپنا ٹوٹنے کے کگار پر تھا پر دوستوں ہر لیجنڈ میں ایک بات کومن ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان کے سامنے کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے چاہے کتنی ہی بار ہار کا سامنا کرنا پڑے یہ تب تک پیچھے نہیں ہٹتے جب تک یہ جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر لیتے اور ایسے برے وقت میں بھی میسی نے ہار نہیں مانی بلکہ میسی نے اپنی پریکٹس کو ڈبل کر دیا کیونکہ فوٹبال اپ میسی کے لیے صرف ایک گیم نہیں تھا بلکہ وہ اس کی زندگی بن گیا تھا اس کا انام بھی انہیں جلد ہی مل گیا بارسیلونا یوت کلپ کے ڈائریکٹر نے جب میسی کو ایک جونئر گیم میں دیکھا تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے اور اسی ٹائم میسی کے گھر ان کے ماتا پتہ سے ملنے چلے گئے میسی کے پیرنٹ سے ملنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ میسی گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی نام کی بیماری سے جوج رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے میسی کے ماتا پتہ کو ایک آفر دیا کہ ان کی ٹیم میسی کے علاج کا سارا خرچ اٹھائے گی لیکن اس کے بدلے میں میسی کو بارسیلونا یوت کلپ کے لیے کھیلنا ہوگا وہ اس آفر کے لیے مان گئے جس کے بعد میسی اسپین چلے گئے لیکن کم ہائٹ کی وجہ سے میسی کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع بہت کم ملتا تھا اور موقع ملتا بھی تھا تو ان کے ساتھی انہیں بال پاس نہیں کرتے تھے پر میسی تو میسی ہے وہ جیسے تیسے بال لے لیتے اور پھر پندرہ پندرہ منار تک بال ان سے کوئی چھین نہیں پاتا تھا تیرہ سال کی عمر سے میسی کے پاس ارجنٹینہ کے ساتھ ساتھ اسپین کی ناغرکتہ بھی تھی اسپین نے دوہزار چار میں میسی کو اپنی انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیلنے کا آفر بھی دیا لیکن میسی نے یہ آفر بائزت تھکرا دیا اور یہی نہیں اپنی ٹیم ارجنٹینہ کو فیفا کے اسی یوت چیمپینشپ میں جیت بھی دلائی اب فوٹبال میں لیونین میسی کا نام سب جاننے لگ گئے تھے میسی بارسلونہ کلپ کی لا ماسیا اکیڈیمی کا حصہ تھے صرف سترہ سال کی عمر میں وہ بارسلونہ کے اور سے فوٹبال لیکس میں کھیلنے لگ گئے تھے اس کے بعد جو ہوا وہ اتحاس بن گیا لیونین میسی میدان پر کئی اتحاس رشتے چلے گئے میسی نے پیتیس سال کی عمر میں اب تک پیتیس ٹروفی جیتی ہیں یہی نہیں میسی کو سب سے زیادہ پانچ بار دنیا کا سروش ریشٹ فوٹبالر چنا جا چکا ہے میسی نے اپنے فوٹبال کیریئر میں اب تک کل ایک ہزار تین میچ کھیلے ہیں جن میں انہوں نے سات سو ترانبے گول داگے ہیں وہ چھپن بار ہیٹ ٹرک لگا چکے ہیں بارسلونہ کے ساتھ میسی دس بار اسپینش چیمپین لیگ اور آٹھ بار اسپینش سپرکپ جیت چکے ہیں اس کے علاوہ میسی پانچ بار گولڈن بوٹ وینر بھی رہ چکے ہیں ارجنٹینہ کی طرف سے کھیلتے ہوئے دوہزار آٹھ میں میسی نے اولمپک گولڈ میڈل بھی جیتا تھا اتنا ہی نہیں میسی نے دوہزار بارہ میں ایک کینبے گولڈ داگ کر اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں درج کروایا اب ان کے پاس ہر طرح کی ٹروفیز موجود تھیں سوائے ایک کے اور وہ تھی فیفا ورلڈ کپ کی ٹروفی کیونکہ دوہزار چودہ میں ارجنٹینہ کی ٹیم کو یہ اپنے دم پر فائنل میں لے کر پہنچ گئے پر جرمنی سے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا سپنا ٹوٹ گیا پھر کوپا امریکہ کے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں یہ اپنی ٹیم کو فائنل تک لے کر پہنچے پر یہاں بھی انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ایک کے بعد ایک انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں فائنل ہارنے کی وجہ سے میسی اتنا زیادہ نراش ہوئے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹیم سے سنیاز لینے کی گھوشنا کر دی پر ان کے فائنس نے دیش سر پر اٹھا لیا اور ان کے ہارنے کے باوجود بھی وہ اپنے ہیرو کے ساتھ کھڑے رہے دو مہینے تک یہ ٹیم سے باہر رہے پھر خود ارجنٹینہ کے پریزیڈنڈ نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اپنا سنیاز ختم کر دیا اور نیشنل ٹیم میں واپسی کی پھر دوہزار اٹھارہ فیفا ورلڈ کپ میں انہوں نے کافی اچھا کھیل تو دکھایا لیکن ایک بار پھر انہیں ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا دوہزار اکیس کوپا امریکہ جیسے بڑے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کو فائنلی انہوں نے جیت لیا اور پھر اگلے ہی سال یعنی دوہزار بائس میں فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں میسی نے تین گول کیے اور فائنلی اپنے دیش کا سپنا اور خود کا سپنا پورا کیا اور ورلڈ کپ ٹروفی کو بھی جیت لیا میسی کو کئی بار دوسرے فوٹبال کلپ سے کئی بڑے آفار آئے لیکن وہ بارسلونہ ایف سی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے اس کا ایک قرار شاید یہ ہے کہ بارسلونہ کلپ نے میسی کی مدد تب کی تھی جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا دوستوں آج میسی کے پاس لگ بگ سبھی چیزیں اور فوٹبال کی لگ بگ سبھی ٹروفیز موجود ہیں ان کے انسٹاگرام پر چار سو ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہو چکے ہیں اس لحاظ سے یہ رونالڈو کے بعد سب سے زیادہ فالوورز والے دوسرے انسان ہیں ان کی نیٹ ورث اس ٹائم لگ بگ سکس ہنڈرڈ ملین ڈالرز یعنی پانچ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہے اس لحاظ سے بھی یہ رونالڈو کے بعد دنیا کے سب سے امیر فوٹبالر ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے یہ غریب لڑکا جو کافی بڑی بیماری سے بھی جوج رہا تھا پھر بھی بینہ ہار مانے دنیا کا لیجنڈری فوٹبالر بن گیا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں شکریہ